سلام ڈاکٹر عبدالعیل فاطم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کالویٹ اینیمل ہسپیٹر لاؤس اور میں موجود ہوں آج میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے سردیوں کے اندر جب بلیوں کو پتوں کو سردی لگ جائے اور فوری طور پر ان کی باڑی کا تیپریچر ڈاؤن ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے بلیوں کو جب ان کی باڑی کا تیپریچر کم ہو جاتا ہے ان کا نارون تیپریچر 101 فاران ہائٹ اس سے اگر کم ہو جائے آپ کو چاہیے آپ فوری طور پر وہاں پر الیکٹرک ہیٹر گیس والا ہیٹر اس کا انتظام کریں یا الیکٹرک ہیٹر کا یا پھر آپ گرم پانی والی بوٹل لے کے جو ربر والی بوٹل ہوتی ہے مڈیکل سٹور سے ملتی ہے وہ لے کے آپ اس کے اندر گرم پانی ڈال کے وہ بلی کے نیچے ہے یا ڈاغ ہے پپ ہے اس کے نیچے رکھیں اس کے اوپر پنجے لگائیں اس کی بیلی لگائیں تاکہ باڈی کا ٹمپریچر آپ کو اب آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب ہمیں صدی لگ رہی ہو تو ہمارا چائے پینے کو دل کرتا ہے جیسے میں آپ کے سامنے ابھی چائے پی رہا ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم یہ گرم گرم چائے جو اپنے جسم کو گرم کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں کیا جب بلی کو کھتے کو صدی لگئے ان کو ہم چائے پلا سکتے ہیں یا نہیں یہ کسٹمر ہمارے سے اکثر پیسٹن کرتا ہے میں یہاں پہ یہ بتا رہا بہت ضروری سے مہتا ہوں کہ بلیوں کو کتوں کو چائے گرم نہیں پلانی چاہیے ان کے جسم کو انٹرنلی گرم کرنے کے لیے جو سب سے بہترین میتھل ہے وہ آپ گوشت لیں اس کو اچھی طرح بوائل کریں اس کی یخنی بنائیں وہ یخنی آپ اپنے ڈاکس کو بچ کو کٹن کو کیٹس کو کو کوئنز کو میل کیٹ ہے فی میل کیٹ ہے وہ تمام بلیاں وہ تمام کتے وہ تمام پیٹس جن کا باڈی کے ٹیمیریچر کم ہو چکے ہیں اور آپ نے اس کو مختلف میڈی مختلف طریقوں سے منیجمنٹ سے باڈی کے ٹیمیریچر آپ کر دیا ہے لیکن انٹرنلی اس کے جسم کا اندر کردہ جہا آپ کرنے کے لیے اور اس کا گھل کو اس کا لیول آپ کرنے کے لیے یخنی سب سے بہترین حل ہے اور یخنی بھی جب آپ پیٹس کے لیے بنائیں اس کے اندر نہ اپنے رمکے استعمال کرنا ہے نہ اپنے مرچوں کے استعمال کرنا ہے نہ اپنے گھی کے استعمال کرنا ہے سمپل گوشت لے کے اس کو بوائل کرنا ہے اچھی طرح بوائل کرنا ہے اور اس کا جو شوربہ ہوگا وہ نیم گرم حالت میں اس کو ہر ایک گھنٹے بعد پلائیں بہنمل پر کیلی باڈی ویڈ کے حساب سے انشاءاللہ عزا و عجل وہ تمام پیٹس جن کا ٹمپریٹر ڈاؤن ہو چکے ہیں اور ان کا انرجی لیول ڈاؤن ہو چکے ہیں ان کا انرجی لیول بھی اپ ہوگا اور ان کا باڈی ٹمپریٹر بھی اپ ہوگا مزید گائیڈ لائن کے لیے آپ کالویٹ کی ہلپ لائن پر رابطہ کر سکتے ہیں میرا نام ڈکٹر عبدالوحید آپ جب مرضی مجھے گھر سب پہ رابطہ کر کے رہنوائی دے سکتے ہیں شکریہ